سمارٹ سٹیز ایڈیسٹن ڈی ایچ اے گندھارا کا نام موسلی میمبرز نے سنا ہوگا بہت کم میمبرز کے بات پتا ہوگی کہ گندھارا سٹی کا نام کہاں سے اریجنیٹ ہوا گندھارا سٹی کا نام جہاں سے اریجنیٹ ہوا وہ یہ والی تیرٹری ہے اس کا نام تھا پہلے یہ گندھارا میوزیم کے نام سے یہاں پہ ایک میوزیم بنے گا اور جب آرمی چیف آسیم منیر نے سائٹ وزٹ کی تھی دی ایچ اے گندھارا کی لینڈ کے والے سے تو انہوں نے یہ والی سائٹ بھی دیکھی دی تو یہاں سے انہوں نے گندھارا میوزیم کے نام کو جب دیکھا تو انہوں نے ڈی ایچ اے فیز نائن کا نام ڈی ایچ اے گندھارا سٹی کر دیا کیونکہ یہ ریجن ہے بیسکلی یہ گندھارا ریجن ہے اور اس ریجن کی ایک اپنیک ہسٹری ہے تو اس لحاظ سے اس ایریا کا نام ڈی ایچ اے گندھارا سٹی بڑھا اور بیسکلی یہاں سے اریجنیٹ ہوا وہ یہ والا پوائنٹ تھا اب اس پوائنٹ پہ فیوچر میں جا کے کپٹل سمارٹیڈیو میوزیم بنائیں گے گندھارا میوزیم کے نام سے بورڈ تو لگا ہوا لیکن انفرشنلی بھی تک وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی اور جو میں بورڈ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کپٹل سمارٹیڈی کی سائٹ ویزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو بورڈ نظر آئیں گے سپیسپیکلی اس کے گر آپ اپوزیٹ سائٹ پہ انہیں مین روڈ پہ ہوں گے کپٹل سمارٹیڈی اپنا جو ہے وہ لانچ کریں گے ڈاؤنٹون لیکن ابھی اس پارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے تو ابھی جب بھی وہ لانچ ہوگا تو دیفنیلی اس خوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا لیکن رائٹ نا ابھی فورا ٹائم بینگ سٹیٹس یہ ہے کہ اگر آپ آئے سائٹ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سپیسپیکلی اوورسیز ایس سے ایڈیسٹن ریوی والا ایریا نظر آ رہا ہے اس ایریا میں کافی تیزی سے کنسٹرکشن ہوتی بھی نظر آئے گی اور یہ جو ڈیولپنٹ ساری مشینریہ وہ کام کرتے ہیں نظر آ رہی ہے یہ آئی ٹھنک فورڈ اس پہلے میں یہاں پہ آیا تھا تو تب یہاں پہ ایس سچ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ فیزیکلی وزیٹ کرتے ہیں آج ڈیٹ ہے 23rd of October اور یہاں پہ آپ کو کافی ہیوی مشینری جو ہے سائٹ پہ کام کرتے ہیں نظر آئے گی مہرمی یہاں پہ سارا کٹنگ والا کام ہو رہا ہے یہ پریویس لے کر دیکھیں اس سے سٹریٹ اگر آپ موو کریں تو اپوزٹ سائٹ پہ ہیل روڈ کی تیریٹری ہے جہاں پہ جو جا کے بسیکلی سیکٹر ای کو اور سیکٹر ڈی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے پھر آگے جا کے سیکٹر جی اور سیکٹر ایچ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور اس سے ایڈجسنٹ یہ والی ایریا بنتا ہے جہاں پہ سارا بھی آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جتنی آپ کو مشینری یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی ساری کے ساری جو ہے یہ کٹنگ کے لحاظ سے جو لینڈ کٹ کر کے اس کے بعد ٹرکوں میں وہ مٹی بھر کے اس کو جو ڈمپ کرتے ہیں ویسے ایریا میں کرتے ہیں جہاں پہ فیلنگ ہونی ہو یا فیلنگ والا ایریا بنتا ہو تو اس ایریا میں ڈمپ کرتے ہیں تو یہ اس ایریا کے حالے سے آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ایزو ٹونٹی تھرڈ آف اکٹوبر ٹونٹی 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 فور ابھی میں آپ کو ایک اور پوائنٹ دکھاتا ہوں جہاں سے آپ کو کپل سمارٹی کے فیوچر پلانز کے حالے سے آئیڈیا ہوگا اور بلکہ آگے جا کے میں آپ کو اس کے ایک کرکٹ سٹریڈیم میں دکھاتا ہوں جو ابھی بالکل مکمل ہو گیا یہ ذرا ویو دیکھیں یہ ویو بیسیکلی ہے کسی اور پروجیکٹ کے پاس دو وارٹر بارڈیزوں میں بہت بڑی یہ آئی ٹھنک نائنٹی نائن ہنڈڈ ایکرز کا ڈیم ہے جو یہ لیز پہ لیئے ہے کپل سمارٹی کی منیجمنٹ نے تو وارٹر بارڈی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا جو انڈرگراؤنڈ وارٹر لیول ہے وہ کافی لو ہوتا ہے اور اس سے آپ کا ہمیشہ جو پانی کا اشیو ہوتا ہے پینڈی اسلامباز میں دیکھے بھاری علاقہ ہے تو یہاں پہ پانی کے مسئلے مسائل ابھی سے شروع ہو چکے ہیں اور ابھی یہ بہت زیادہ پرانے علاقہ نہیں ہو لیکن ابھی اسی چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئی اس ٹیرٹری کو اپنا ڈیم بنایا گیا اور اس کے ساتھ ڈیم کے ساتھ ہی مختلف وارٹر بارڈیزیں ہیں جو سائٹ پوالیٹی موجود ہیں تو اس پہ فیوچر میں جو میمبرز یہاں پہ رہیں گے تو انہیں اس طرح کوئی مسئلہ مسائل یہاں پہ درپیش نہیں آئے گا رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ